یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل ہم سب جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ سیریز سٹارٹ ہے اور آج پاکستان اور نیوزلینڈ کا میچ ہے اور مجھے امید ہے کہ مجھے بھی انشاءاللہ میں بڑا پور امید ہوں کہ ہماری ٹیم آج بہت ہاں پر فرم کرے گی انشاءاللہ اگر کوئی باتوں کو سننے کو ملی ہیں وہ آج سب کے مو بند کر رہے گی ہماری ٹیم انسا تمہیں گے لگتا ہے میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے پاکستان ٹیم آج ضرور جیتے کیونکہ آج کا ان کا یہ میچ ڈو اینڈ ڈائی کی سیچوئیشن ہے آج انہیں یہ ہر حال میں جیتنا ہی ہے تو یہاں پہ موجود جا کے لوگوں سے ابھی کیونکہ کچھ دیر میں میچ سٹارٹ ہونے والا سٹارٹ ہونے والا اور بارش کے بھی کچھ امکانات آج ہیں کہ ہو سکتا ہے بارش بھی ہو جائے جس کو ایسے میچ رکھ بھی سکتا ہے لیکن کیا سیچوئیشن ہوگی وہ تو اللہ تعالی بیتر جان لیکن ہم دعا ضرور کریں گے کہ پاکستان جیتے تو یہاں پہ موجود جا کے لوگوں سے جانیں گے کیونکہ کیا تاثرات ہیں آج کی جو میچ ہے اس کو لے کے پاکستان جیتے گا نہیں جیتے گا اس سے پہلے جو ورلڈ کپ میں پاکستان کی پرفارمنس رہی اس سے وہ اتنے زیادہ مطمئن تو نہیں تھے آج کی میچ کو دیکھ کے لے کے وہ کتے زیادہ جو ہے نا پرجوش ہیں دیکھنے کے لئے انہیں کیا لگتا ہے کون چیتے گا آئیے جانتے ہیں آپ کا نام میرے نام جی ارفان الحق ارفان صاحب جیسے کہ آپ پر جانتے ہیں ورلڈ کپ سیریز سیلری اور آج پاکستان کا میچ ایوزی لینڈ کے ساتھ کیا لگتا آپ کو پاکستان سے کیا امید ہے آپ کی امید تو جی اس میں تو کوئی دورہائی نہیں ہم نے جیتنا ہے اور ہم جیتیں گے انشاءاللہ جی پورے ملک کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں وہ ایک دوانے میں وہ سلیم علی کا ہمارے پلئر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے ایک بڑی کلاس بات کی تھی اور وہ میں دوبارہ دھراد ہوں انہوں نے کہا جی پوری قوم کے ہم ہاتھ اٹھوا دیتے ہیں دعا کے لئے اور اس کے بدلے میں ہمیں جیت مل جاتی ہے تو آج بھی پوری قوم لگی ہوئی ہے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے سب دعائیں کر رہے ہیں خواتین مارد بزرگ بڑے چھوٹے اور ہم نے جیت جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تھوڑا سا پاکستان سلو سٹارٹر ہے لیکن نائنٹی ٹو میں بھی ہم سلو سٹارٹر تھے اس وقت کی لیڈرشپ جو تھی وہ آج ہمارے پرائیم منسٹر ہیں تو مجھے پورا امید ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دھرائے گی یہ پاکستان لائیں گے انشاءاللہ آپ کا نام باست اچھا باست مجھے بتائیں کہ آج پاکستان اور نیوزلینڈ کا میچ ہونے جارہے کچھ دیر میں تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی پاکستانی ٹیم سے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان جیت سکے گا یا نہیں دیکھیں یہ ہماری تو سب سے پہلے پاکستانی ہونے کے لئے سے ہماری تو کوشش ہے کہ وہ جیت جائے آج ہمارے پاس ویسے بھی ڈو انڈ ڈائی کی سیچویشن ہے آج ہم جیتیں گے ہم نے تو ساری چاروں میچز جیت کے 40 to 50 سکور کے ساتھ پھر ہم نے اگل کسی میچ میں کالیفائی کرنا ہے تو ہماری تو ایزا پاکستانی ہونے کے لئے سے ہماری تو پوری کوشش ہے اور پوری دعائیں ہماری پوری قوم کی کہ پاکستان جیت جائے کسی طرح دعائیں تو مدب پوری قوم کرتی ہے ہم جیتنا ہی چاہتے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ہماری ٹیم اتنی کیپیبل ہے کہ وہ آج جیت سکے گی کیونکہ پہلے جو اب تک میچیز ہو چکے اس پر ہم ساری سیچویشن دیکھ چکے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جیت سیں گے ویسے بارش کی بھی امکانات ہیں ہو ستا ہے بارش ہو جائے نہ ہی ہو سکے میچ تو آپ یہ دعا نہیں کرے اللہ کرے بارش ہو جائے میچ ہی نہ ہم جیتے ہیں نہیں بسکتا کچھ ایسی سیچویشن ہو جائے نہیں اگر بارش ہو گئے پھر تو ہمارے لیے یہ سب سےادہ لوس ہے اور باگی دیئے کہ دوسری نمبر بھی یہ ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے اگر کیپیبلیٹی کی بات کریں تو ٹیم تو ہماری بلکل کیپیبل ہے آپ نے لاسٹ میچ میں بھی ہماری پرفارمنس سے ایک لیے ساؤتھ افریقہ کی اگیس تو ٹیم تو دیفنیٹلی ہماری کیپیبل ہے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کو انشاءاللہ آ جامرہ رہیں آپ کا نام آیاز آیاز صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں ورلڈ کپ سیریز چل گئے اور آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے تو کیا لگتا آپ کو پاکستان کی ٹیم میں کیا رنگ لائے گی کیا آپ کی امیدیں ہیں پاکستان کی ٹیم سے کوشش تو یہ ہے کہ جساں سے پاس پرفارمنس رہی ہے اور وہ امپروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ بہتر کرے کہ یہ بھی میچ جیت جائے جب میچے جیتے گی تو آگے کچھ کر سکیں گے ورنہ تو جو اگر یہ نہیں جیت سکے اور تو پھر تو ہمارا کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں اور اگر یہ جیت جاتے ہیں تو آگے بڑھنے کے چانس ہمارے بڑھ روشن ہے اور انشاءاللہ فائنل ورلڈ کپ کی جو کوشش ہیں وہ جاریوں ساری ہیں ان لوگوں کی اور اللہ سب کے لئے بہتری کرے رفاقت مجھے بتائیں ورلڈ کپ چل رہے ہیں اور آج پاکستان و نیوزیلینڈ کا میچ ہونے والا بھی کچھ ہی دیر میں تو آپ کو کیا لگتا ہے آج پاکستان جیت سائے گا اب تک جو کارکرگی رہی ہے پیچھے جو میچز رہے ہیں تو آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ حوپس ہو ابھی تک تو سنا ہے کہ تاس نہیں ہوا کہ تاس ہوگا تو پھر انشاءاللہ امید ہا پاکستان جیتے پر پہلے تو دعا ہے کہ تاس ہو جائیں اور تاس ہم جیتے ہیں اور پہلے بیٹنگ کریں تو انشاءاللہ جیت سکتے ہیں اگر ہم بیٹنگ پہلے کریں گے تو پھر زیادہ چانسز ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹنگ میں کیونکہ ہمارا چیزنگ میں تھوڑا سا ریکارڈ بہت خراب ہے تو انشاءاللہ بیٹنگ کریں گے تو پوری پاکستانی ٹیم کی دعایں تو ہیں ماشاءاللہ سے کیونکہ ہم لوگ سب دعا کریں پاکستان جیت جائے لیکن جو ہماری ٹیم اس سے پہلے پرفارم کرتی رہی ہے جو پرفارمنس رہی ہے تو آج آپ کو پرفارمنس کی بیس پہ آپ کو کیا لگتا ہے جیت جائے گا پاکستان ہماری ٹیم کا ریکارڈ ہے کہ جب یہ زیادہ انڈر پیشنڈ ہوتے ہیں تب اچھی پرفارمنس شو کرتے ہیں تو اسی سیسلے کو دیکھتے ہوئے تو ہاپس تو انشاءاللہ جیتے گا پاکستان آج کا میچ پاکستان کے لیے جیتنا ہے بھی بہت ضروری انشاءاللہ جی بالکل آگر آپ نے سیمی فانل میں جانا ہے تو آپ کو جیتنا بڑھے گا آپ کا نام رزوان رزوان بھائی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ورلڈ سیریز چل رہا ہے اور آج پاکستان اور نیو زیلینڈ کا مچ ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو جو ہماری پاکستان کی ٹیم ہے کیا اپنی پرفارمنس دکھائے گی آج ہماری دعائیں جو ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے لیکن جیسے دیکھنے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے گئے ہیں تو انہوں نے اس سے جو ہے نا بیسکل میں ورلڈور بنایا ہے انہیں چاہیے پروفیشنل میچوں کی کھلڑیوں کی طرح میچ کھلیں اور جب میچ جی جائیں گے تو ہم سارے چندہ کٹھا کر دیں گے جا کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یا شیمارے بس یہی ہے کہ کھلیں پروفیشنل ٹیم پلیر کی طرح کھلیں تینکی جی دیر میں تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان آج یہ میچ جیت پائے گا یا نہیں بسکل میری پری یہ ہے کہ پاکستان کو جیتنا چاہیے بٹ ان دنوں جو اپنی پہلے ٹیم تھی جیسے وسیم اکرم تھے شوے بکتر تھے ان سے باقی ٹیمز جو تھی ڈرتی تھی وہ بہت بہترین کھیلتے تھے بٹ اس ٹائم پہ میر کو لگتا ہے کہ ابھی پاکستان کی ٹیم کو اور مطلب اور پریکٹس چاہیے اور ان کو نیڈ ہے کہ اور امپروو کریں وہ اور پری تو ہماری یہ ہی ہے کہ پاکستان جیتے بٹ آئی تنک آج تھوڑا نیوزیلینڈ جیتے آج ٹاف بھی ہے کیونکہ دو ان ڈائیوال سیٹویشن آج پاکستان کو جیتنا ہی پڑے گا لیکن جو ہماری ٹیم ہے جس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیم اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ جو باقی ورلڈ کپ کے میچزوں میں ہماری ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر پائی تو آج آپ کو لگتا ہے کہ ان پر پریشر بھی بہت زیادہ ہوگا کیونکہ انہیں آج جیتنا ہی جیتنا ہے تو وہ کر پائیں گے اچھا پرفارم ان کو کرنا ہی پڑے گا اچھا اچھا پرفارم کیونکہ یہ ہمیشہ کر رہا ہے کہ پاکستان سیمی فائنل یا فائنل میں پہنچتا ہی ہے سیمی فائنل آلویس پہنچتا ہی ہے وہ اور اس بار بھی پری یہی ہے کہ پہنچے اور وہ پہنچے گا پہنچے گا اچھا گے لیں گے پہنچے گا آپ کا نام شیزا اچھا شیزا میش دیکھتی ہو آپ نہیں دیکھتی آج جو ہے نا پاکستان اور نیوزرینڈ کا میش ہونے والا تو آپ دعا کرتی ہو کہ پاکستان جیت چاہے آپ دعا کری ہو کہ ورلڈ کپ جیت چاہے پاکستان اور آج کبھی میش جیت چاہے جی اچھا پہلے جو پاکستان نے کھیلا اس کے لیے بھی دعا کری تھی آپ کو پسند ہے کرکٹ کہ نہیں پسند پسند ہے آپ کون سے گیمز کھلتی ہو فانی 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 گیمز کھلتی ہو تو ہمارا پاکستان چوب تک ورلڈ کپ میں کھیل رہے ہیں وہ بھی تو فانی ہی کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے تینکیو آپ کا نام حسن حسن مجھے بتائیں کہ ابھی کچھ دیر میں پاکستان نیوزرینڈ کا میچ سٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا امیدیں آپ کی پاکستان سے امیدیں تو امیشہ اچھی رہی ہیں اور پاکستان جو جیسا کہ بہت انپریڈکٹیبل ہے کونسسٹینٹلی انپریڈکٹیبل جا رہا ہے امید تو کرتے ہیں جیتنا دو چاہیے ہمیشہ کی طرح پاکستان کو لیکن پاکستان اکثر ہار کے امیدوں پر پانی پیار دیتا ہے بہت اچھا چانس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دوبارہ چانس بنایا ہے اس کا سمی فائنل سکھیلنے میں اور آگے جانے میں امید کرتے ہیں نائنٹی ٹو کی ہسٹری ریپیٹ ہوئے گی اور پاکستان اس دفعہ جیت کے جنڈے گھارے گا اور قوم کو مایوس نہیں کرے گا ایک تو آج ٹیم پہ پریشر بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ دو اینڈ ڈائی والی سیچویشن ہے یا تو کرنا ہے یا پھر بالکل آؤٹ تو پریشر میں ہماری ٹیم کبھی بہت اچھا پرفارم کرتی ہے کبھی بہت ہی برا کرتی ہے تو آج کے میچ میں آپ کو کیا لگتا ہے پریشر میں وہ کھیل پائیں گے کی نہیں کھیل پائیں گے پریشر کو ہنڈل کرنے ہی بڑی گیمز ہوتی ہیں آج کھل کی موڈرن گیمز جو ہیں نائنٹی پرسنٹو آپ کا منٹل پریشر کو ہنڈل کرنے ہی ہوتا ہے باکی سکیلز آپ کے کام کرتی ہیں ڈیفینیٹلی دیئر پروفیشنل دیئر تین فور دیکھ ڈر پریشر نہیں آنا چاہیے اپنی نیچرل گیم کھیلنی چاہیے اور جیتنے کے لیے کھیلیں گے انشاءاللہ بہتر کرے گا جب آپ فائٹ کرتے ہو آپ نظر آ رہا ہوتا ہے پوزیٹیو لی کھیلیں انشاءاللہ ہم جیتیں گے بیسٹ آف لگ ٹیم پاکستان تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کی عوام ہیں بہت زیادہ جزباتی بھی محبت بھی کرتے ہیں اپنے جو ٹیم ہماری پاکستان کی ان کے ساتھ ان کی بڑی دعائیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہی ٹیم جیتے اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری ٹیم جیتے گی اور اچھا پر فرم کرے گی تو انسا آپ کا کیا کہنا ہے انسا کیانی اس بارے میں جی شہریہر لوگوں کی تو ظاہر ہے ہم لوگ بھی خود پاکستانی قوم ہوتے بہت زیادہ دعائیں کریں کہ پاکستان آج کا میچ ضرور جیتے کیونکہ آج یہ میچ جیتنے کے بعد ہی جو ہے نا یہ ڈسین ہو پائے گا کہ وہ سیمی فائنل میں جائیں گے یا پھر بلکل باپس گھروں کو آئیں گے تو آج کا میچ ضرور جیتنا چاہیے ایک تو ہم سب دعائیں بھی کریں لیکن یہ بھی ایک چیز دیکھنے میں آتا ہے کہ شہریہ جب بھی ہماری ٹیم بہت زیادہ پریشر میں ہوتی ہے تو بہت اچھا بھی پرفارم کر لیتی ہے اور کبھی بہت برا بھی پرفارم کر لیتی ہے اس لئے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پریشر میں ہوں گے تو اچھا کھیلیں گے یا برا کچھ بھی کر سکتے ہماری ٹیم دعائیں ہی کر سکتے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے پاکستانی ٹیم ضرور جیتے اسے کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویژن بنے آپ کی آواز تو نیچے دیئے گے نمبر پہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی اللہ حافظ موسیقی